بہت ہی خوبصورت میسیج ہے اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کل میں شاوپ پہ گیا موبائل بنوانے نوکیا موبائل ہے اس کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا میں نے اس کو کہا کاریگر کو میں نے کہا کہ یار یہ شیشہ چینج کر دو کہا کہ اس کا نیو تو نہیں آتا میں کوئی موبائل پڑھا ہے تو اس کا میں اتار کے پرانا ہے ڈیڈ موبائل ہے اس کا اتار کے میں لگا دیتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے اس نے اس کا شیشہ اتارا شیشہ اتار کے میرے موبائل کو لگا دیا میں نے پوچھا کہ پیسے کتنے ہیں کہا کہ نہیں بس رہنے دیا حضرت میں نے کہا نہیں ایسے کیسے آپ بیٹھے ہیں روزی کے لیے بیٹھے ہیں تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہا کہ جو مرضی تھی تو میرا دل تو چاہتا تھا جو مرضی تو پھر میری مرضی تو ہے کہ میں فری میں جاؤں پھر کم سے کم پیسے دوں میں نے دلی دل میں سوچا میں نے اس کو ایک سو روپے نکال کے لیے میں نے کہا یہ دا مجھے حیرت سے دیکھ کر اس نے پچاس روپے واپس کر دیا پھر ایک بات کہی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ یہ ہے کہا کہ حضرت پتہ ہے کہ کاریگر بے ایمان کب ہوتا ہے کہا کہ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہا کہ جب اس کا حق نہ دیا جائے حق مارا جائے تو پھر غلط طریقے سے ڈنڈی مارتا ہے کسٹومر کو چونہ لگاتا ہے تو میں اس پر جملہ دیا کرتا ہوں کہ حق دینا پڑ جائے حق لینا پڑ جائے تو پھر ہم ہمار کے ذکر کی طرح دراز ہاتھ کر کے لے لیتے ہیں اگر حق دینا پڑ جائے ہمار کے ذکر کی طرح سکڑ جاتے ہیں ہمارا ہے یہ حال اللہ پاک ہمیں حق دینے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ یہ حقوق علیباد ہے حقوق اللہ اللہ عزیز و جل چاہے تو معاف فرما دیتے ہیں مگر حقوق علیباد بندہ نہ چاہے معاف نہیں ہوگا اس کی بڑی بعید ہے لیکن ہم اس سے خالی ہیں اللہ پاک ہمیں حقوق علیباد نبھانے کی توفیق اطاف فرمائے ہم اشرف المخلوقات ہیں انسان ہیں ہمار نہیں نہ ہمار کے ذکر اللہ پاک عمل کی توفیق اطاف فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ